ہاکرز کے خلاب ابھیان کے بعد اب کولکاتا میں اللیگل پارکنگ کے خلاب بھی ابھیان شروع کیا گیا ہے شہر بھر میں اللیگل پارکنگ کے خلاب دھڑ پکڑ چل رہی ہے لیکن کولکاتا کے 49 نمبر وارڈ میں کچھ اور ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے پورے 49 نمبر وارڈ میں اللیگل پارکنگ دھڑلے سے چل رہا ہے میئر فرحاد حکیم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیمسی نے کولکاتا پولیس کو اللیگل پارکنگ کی پوری لشٹ دیتی ہے جس کے حساب سے پولیس اللیگل پارکنگ کے خلاب کاروائی کر رہی ہے اب یا تو میئر صاحب مکہ منتری ممتہ بنر جی کی آنکھوں میں دھل جھوک رہے ہیں یا پھر کولکاتا پولیس میئر صاحب اور کولکاتا کورپریشن کو بے عقوب بنا رہی ہے کہنے کو تو پورے شہر میں اللیگل پارکنگ کے خلاب کاروائی کی جا رہی ہے لیکن اس کاروائی کا کوئی اثر 49 نمبر وارڈ میں دکھائی نہیں دے رہا ہے 49 نمبر وارڈ کے تحت کولیج سٹریٹ مارکیٹ مہا جاتی سدن چترنجن ایو مہاتمہ گاندھی روڈ شمبو چٹر جی سٹریٹ مکترم بابو سٹریٹ راجندر دیب روڈ مارکیو سکوائر بالک دتا لین مدن موہن برمن سٹریٹ میں آج بھی illegal پارکنگ ہو رہی ہے 24 گھنٹے بس، ٹرک، ٹیمپو، کار سمیت دوسری گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی رہتی ہیں پھٹپاتوں پر بھی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں بسوں میں مال لادہ اور اتارا جاتا ہے ٹرک اور ٹیمپو وغیرہ میں بھی دن بھر مال لوڈ اور انلوڈ کیا جاتا ہے جس کے چلتے عام لوگوں کو بھاری دکت ہوتی ہے برسات کے موسم میں یہ پریشانی اور بھی بڑھ جاتی ہے لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کارپریشن اور پولیس کو اس illegal پارکنگ کی جانکاری نہیں ہے انہیں سب پتہ ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور کارپریشن کے سندکچن میں ہی ان چالیس نمبر وارڈ میں illegal پارکنگ کا یہ کاروبار چل رہا ہے illegal پارکنگ کرنے والوں سے پولیس اور کارپریشن کو موٹی کمائی ہوتی ہے اس لیے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی ہے محمد حسین ان چالیس نمبر وارڈ میں illegal پارکنگ کے خلاف ایک سال سے آواز اٹھا رہے ہیں وہ کئی بار لکھے شکایت بھی ترج کرا چکے ہیں لیکن پولیس اور کی ایم سی کے کانوں پر جون تک نہیں رہی ہے مکہ منتری محمد بنر جی کے illegal ہاکنگ اور illegal پارکنگ کے خلاف حلہ بولنے کے بعد انہیں امید ہوئی ہے کہ شاید اس بار جوڑا ساکو تھانو کی پولیس اور کارپریشن ان چالیس نمبر وارڈ میں illegal پارکنگ کے خلاف کاروائی ضرور کریں گے اسی امید سے انہوں نے میر فرحاد حکیم ڈی سی سینٹر جوڑا ساکو تھانا کے او سی اور جوڑا بگان ٹرافک گارڈ کے او سی کو لیٹر لکھ کر ان چالیس نمبر وارڈ میں illegal پارکنگ کے خلاف کاروائی کرنے کی گوہار لگائی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے جوڑا ساکو کے ویدھائک ویویک گپتہ سے بھی illegal پارکنگ کے خلاف کاروائی کرنے کی گزارش کی ہے پورے وارڈ کے لوگ illegal پارکنگ سے پریشان ہیں لیکن ڈر کے چلتے کوئی بھی مو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے عام لوگوں کو کہنا ہے کہ پورے وارڈ میں illegal پارکنگ کرنے والوں کا ایک ریکٹ چل رہا ہے جو غیر قانونی طریقے سے پارکنگ فیس لے رہے ہیں ان کی پولیس اور کی ایم سی ادھکاریوں سے ملی بگت ہے ساتھ ہی انہیں سیاسی سندکچن بھی حاصل ہے جس کی آڑ میں یہ گوڑک دھندہ ہڑلے سے چل رہا ہے اگر کوئی کبھی ان کے خلاف مو کھولتا ہے تو اس کی شامت ہی آ جاتی ہے اس لیے لوگ خاموش ہیں لیکن اس بار جس طرح سے مکھ منتری ممتب انرجی نے illegal پارکنگ اور illegal ہاکنگ کے خلاف کڑے تیور دکھائے ہیں اسے دیکھ کر ان چالیس نمبر وارڈ کے لوگوں کو یہ امید ہوئی ہے کہ اس بار ان کے وارڈ میں بھی illegal پارکنگ کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی